رہی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم وللظالین فقولوا آمین جب امام کہے غیر المغضوب علیہم وللظالین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کی نہیں پڑھنی ہے امام کے پیچھے قیرات کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے نمبر ایک اور جو زہر اور اثر کی نماز ہوتی ہے جن میں قیرات آہستہ آواز سے کی جاتی ہے ان نمازوں کے اندر امام کے پیچھے قیرات کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہاں پر تو امام صاحب اوچھی آواز سے نہیں پڑھتے ہیں آہستہ آواز سے پڑھے ہوتے ہیں کیا وہی پر بھی یہی معاملہ ہے آئیے اب اس گفتگو کو سمات فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک سمات فرمائے گے اسے جس کو دیکھ کر آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ علیہ جیز آئیے بغیر مقضی کی ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اپنے عبار کو تازہ کرتے ہیں اب مسئلہ سمجھیں کہ نماز کے اندر جو فاتحہ کا مسئلہ ہے یہ بڑا ہی مارکت العراح مسئلہ بنا دیا گیا ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ایک دوسرے پر کتابیں لکھی جاتی ہیں خطوے لگائے جاتے ہیں اور بالکل کھل کے کہا جاتا ہے کہ جس نے فاتحہ امام کے پیشے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی جب نماز نہیں ہوئی جو مسلمان کہا رہا معنی یہ ہے کہ وہ کافر ہیں تو یہ جھگڑے جو ہیں نا جی یاد رکھو کہ بلا وجہ ہیں اور سب سے زیادہ حدف بنایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کہ یہ حنفی ہیں جی یہ امام کی بات مانتے ہیں نبی کی بات نہیں مانتے ہیں حالانکہ یاد رکھو کہ نماز کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ایک حدیث نہیں ہے وہ متعدد احادیث مبارکہ ہیں مثلا ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاة الا و فاتحہ دل کتاب کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ بھی حدیث مبارک ہے آمننا بھی اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں عبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اِنَّمَا جُئِلَ الْإِمَامُ لِيُّ تَمَّ بِهِ امام کیوں ہے یہ تو اس کی اقتدا کرو مثلا نماز میں جب امام کھڑا ہو کہے گا اللہ اکبر اس کے فرما تم کہو اگر امام سے تم نے پہلے کہہ دیا نماز ہی نہیں ہوگی امام سے تم پہلے رکو میں چلے گئے تو نماز نہیں ہو کیونکہ تم امام کے تابع ہو اسی طرح یہ حدیث میں تفسیر ہے اِذَا رَقَعَ فَرْقَعُوا جَبْ وہ رکو کرے تو اس کے بعد تو رکو کرو فَإِذَا سَجَدَا اور جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو اور اسی طرح ہے کہ اِذَا کرَ اَفْعَانُسَتُو اور جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش ہے یہ آدابِ قرآن کا ایک قانون ہے میرے اللہ کا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اور سنو کیونکہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ تو سنت ہے لیکن قرآن سننا جو ہے وہ واجب ہے اچھا اسی طرح اب قرآن میں بھی یہ آگیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو اور سنو سنو اور خاموش رہو اچھا اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا جو آدمی نماز کے امام کے پیچھے رکو میں مل جائے اور رکو میں آنے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ جیسے باز رہتی کرتے ہیں امام رکو میں جلد جلد ہوتا نہیں پہلے کھڑا ہوگا اللہ اکبر تقبیر تحریمہ کہے گا پھر رکو میں جائے گا اگر تقبیر تحریمہ نہیں کہی اس نے اندرہ تو نواد نہیں ہوگی اور رکو میں مل گیا سبحان عرب العظیم ایک دفعہ دو دفعہ دین دفعہ پڑھ لیا تو من اترک الرکو افقد اترک الرکا کوئے اس کو رکاعت مل گئی اب وہ یہ رکاعت نہیں دھو رہیں گا تو جب وہ رکو میں چلا گیا ہے تو اس کی رکاعت ہو گئی اس نے دفعہ نہیں پڑھی پھر رکاعت کیسے ہو گئی اور رکاعت کیسے مل گئی اس لیے سارے حدیثوں بے دفعہ رکھیں اسی طرح حدیث ہیں حدود پاک کی کہ من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءتن جس آدمی کا امام ہو تو اس امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدی کی قراءت ہے یعنی مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ حدود نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین جب امام کہے غیر المغضوب علیہم والضالین تم کہو آمین تو حضور نے بدلا دیا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وضیفہ ہے مقتدی کا وضیفہ صرف آمین کہنا اگر مقتدی نے بھی پڑھنی ہوتی تو اس کو آمین نے کہہ دے کی ضرورت ہے وہ تو خود کہتا اپنی فاتحہ کے بعد آمین تو اتنی حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد یاد رکھیں کہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو نماز جہری ہے اسی طرح شیخ علیہ السلام امن تیمیع علیہم اللہ نے شیخ علیہ السلام امن القیم علیہم اللہ نے ان تمام بڑے احمد نے کہا ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں یعنی فجر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے جس میں امام زور سے قرآن پڑھتا ہے پیچھے فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جو فقہ عطا فرمائی تھی جو دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی وہ ساری دنیا ما سواء زدی لوگوں کے ساری دنیا ان کے تفقہ کی قائد ہے آپ نے سنا کہ مولید صاحب نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر بتایا کہ جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں چاہے وہ زہر کی ہے اثر کی ہے مغرب کی ہے کوئی بھی نماز ہے خموش رہنا ہے ہم نے دلائل مولید صاحب نے کتنے زبردست دلائل دی ہے مرحل مکمل ایک تفصیلی ایک میان تھا میں نے وقت کی نذاقت کو سمجھا کہ زیادہ وقت نہ لگے آپ کو دلائل صاحب بتائے ہیں آپ چاہے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں زہر کی پڑھ رہے ہیں اثر کی پڑھ رہے ہیں جہاری نماز ہے یا وہ دوسری نماز ہے جن میں آہشتہ آواز سے قرات کی جاتی ہے اولا نماز سے امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کر رہی ہے صرفاتیں نہیں پڑھ رہی ہے خموشی سے کھڑے رہنا ہے ٹھیک ہے جو تصویحات اللہ اکبر صورت نے بلانی ہے صورت نے بلانی ہے ٹھیک ہے یہ تھا آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو چھلیوں کی دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اسلام وآلہ